ہیلو ایبریون ہاو ایو آئی ہوپ آپ سب اچھوں گے مطرو آج میں آپ کے لئے کرنے دیفر موشٹ اپرڈ کوششن لکھا ہوں جو آپ کے پریشہ دشکوڑ سے بہت ہی مات پورڑ ہے مطرو آپ کا سب سے پہلا کوششن ہے نیم نیمے سے سی آر پی اپس اور دیویس کم منائے گیا سی آر پی اپس اور دیویس آپ کا اپسن نمبر سیزرائیڈنسن نو اپریل نو اپریل کو سی آر پی اپس اور دیویس کے روپ میں منائے جاتا ہے یہ کب سے منائے جانا اسٹارٹ کر دیا گیا اور یہ کون سا ایڈیسن راہ یہ آپ کا چھپنوہ ایڈیسن راہ جو کہ دو ہزار بیس میں منائے گیا سی آر پی اپس کا چھپنوہ سور دیویس یہ کب سے منائے جانا اسٹارٹ کر دیا گیا تو نو اپریل انیس سو پی سیٹ سے منائے جانا اسٹارٹ کر دیا گیا نو اپریل انیس سو پی سیٹ میں ہوا کیا تھا بھارت کی ایک ٹکڑی سینہ کی ٹکڑی نے پاکستان کی سینہ کی ٹکڑیوں کو دھست کر دیا تھا تب سے منانے آ جانے لگا ستائی جولائی انیس سو انتالیس کو سی آر پی آپ کی استحاب نہ کی گئی تھی ستائی سپرائل انیس سو انتالیس کو ورطوان میں سی آر پی آپ کے جرمہانی دے سک ہے اے پی محسورجی جو ہے آپ کے سی آر پی آپ کے محانی دے سک ہے نیکسٹ کوسٹن آپ کا آجاتا ہے کس راج سرکار نے آپریسن سیلڈ سرو کیا ہے یعنی آپریسن سیلڈ سنچالیت کرنے والا بھارت کا کون سا راج بن گا ہے یہ آپ کا ڈیلہ ہی ڈیلہ ہی بنا کیوں ہے تو ڈیلہ ہی جو ہے آپریسن سیلڈ کورونا وارس پرباوت لوگوں کو جو سنکرمیت لوگ ہیں ان کو بچانے کے لیے ان کے سواست ان سے جو چنتیت ہوکا اور آپریسن سیلڈ چلائی جو کی کورونا وارس سے لڑنے میں سچھم ہوگی کورونا وارس جانتے آپ سبھی کی ایک پینڈیمک بیماری ہے جو کہ جس کو ہم مہاماری بول سکتے ہیں مہاماری ہے جو کہ بس بھارو میں گھوست کر دی گئی ہے مہاماری دیکھیں آپ کی جو دلی ہے دلی بھارت کی رازانی انیس سو بارہ میں گھوست کیا گیا تھا اس سے پورو دلی جو بھارت کی رازانی ہوا کرتی تھی کول کٹا ہوتی تھی کول کٹا بھارت کی رازانی دلی سے پور ہوا کرتی تھی ڈلی کو انیس سو بارہ میں گھوست کیا گیا بھارت کی رازنی ورتوان میں ڈلی کے مخمتری اروین کیجریوال جی ہیں اور یہاں پہ آپ کا ایک فروسہ کوٹالہ اسٹیڈیم ہوا کرتا تھا جس کا نام بدل کر اروڑ جیٹلی اسٹیڈیم رکھ دیا گیا ہے ٹھیک ہے میترو نیکش کوئسن آپ کا ہے حالی میں کین سرکار نے کس منترالے نے آئی جی اوٹی پلیٹ فارم لانچ کیا ہے تو اس کا رائٹ انسر ہو جائے گا آپ کا مانو سنسادن بکاس منترالہ اسٹیڈیم رائٹ انسر نیش کوئس سنہ آپ کا کس بینک نے حالی میں سیف پلان ریڈ یوجنا شروع کیا ہے تو اس کا رائٹ انسر کیا ہوگا سیڈ بی سیڈ بی اسٹیڈ بی اسٹیڈ رائٹ انسر آپ سیڈ بی جو ہے کہ آپ کا لگ ریڈ پردان کرنے والا بھارت کا بینک ہے یہ جو آپ کے آپ آت کالی سمیہ میں جو آپ کا ریڈ پردان کرتا ہے ابھی اس نے جو اب ہے سیف پلس نام کی ایک ریڈ روپے کی جو ہے پیکج لے سکتے ہیں ایک کروڑ روپے کی پیکج لینے کے بعد جو آپ کو کمپنی افیکٹی ڈالنے ہوگے جس میں آپ کو کورونا وائرس جو سنکرمت لوگ ہیں ان سے بچانے کے لیے جتنے بھی آپ کے سامان ماسک ہو سکتے ہیں یا پھر دوائیوں ہو سکتے ہیں انہیں پرکار کی جو چیزیں ہیں ان کو بنانے میں آپ سہائی پردان کریں اور ایسی چیزوں کا اتپادن کر سکتے ہیں جو کی کورونا وائرس سے بچنے ہوئے اور اس کے روک نوارڑ میں سچھم ہو سکے جیسے وینٹی لیٹر ہو گیا اور اسپطال وغیرہ میں لگنے والی جو چیزیں ہوئے تمام پرکار کا انسٹرومنٹ ہے جن کے بنا کے آپ جو ہے کورونا وائرس سے سمبندی لوگوں کو جو ہے اپنی ہلپ دے سکتے ہیں تو اسی لیے اس نے جو آپ کے سیڈپی میں آپ کا ایک لون دیا ہے ابھی تک تو ایک پچاس لاکھ تک کا لون پردان کر رہا تھا لیکن اب ایک کروڑ اپنے تک کا لون پردان کر رہا ہے جس کے مادہم سے آپ جو ہے فیکٹر ڈال سکتے ہیں اور کورونا وائرس سے جو سنکرمی لوگ ہیں ان کو بچا ہوئے تو آپ کسی بھی چیز کا اتپادن کر سکتے ہیں جائے ماسک ہو جائے ویٹی لیٹر ہو یا کوئی میڈیسن ہو اتیادی چیزیں بہت ساری چیزیں آ جا سکتے ہیں جس کا آپ اتپادن کر سکتے ہیں بھائے بات کرو یدی سڈبی سڈبی کا مکھیلے کہاں سڈبی کا مکھیلے لکھنوں میں ہے سڈبی کا مکھیلے لکھنوں میں ہے اور اس کی استھاپنا کب کی گئی تھی سڈبی کی استھاپنا تو آپ کی انیس سو اٹھانوے میں کی سڈبی کی استھاپنا کی گئی تھی اور یدی میں لکھنوں کے بات کر رہا ہوں تو لکھنوں کو برتوان میں جو رازانی ارتر پردیس کی رازانی لکھنوں ہے اور ارتر پردیس کے مکمنتری کون ہے آپ کے یوگی آدیت ناجی ہیں اور وہاں کے جو راجپال جی ہیں راجپال جی کا نام ہے اندی بین پٹیل جی اور یہاں پہ ایک ددھوہ نیشنل پارک ہے جس کا نام ددھوہ نیشنل پارک ہے اور یہاں پہ آپ کا نوڈا میں دنیا کا سب سے بڑا چرکھا بنایا گیا ہے کچرے سے کچرے سے چرکھا بنایا گیا ہے بھارت کے میں جو ہے آپ کے نوڈا ہے نوڈا میں جو ہے بیسو کا سب سے بڑا چرکھا جو کی کچھرے سے بنایا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ آس اتنے سارے فیکٹ میں نے آپ کی کلیر کر رہا ہے نیکش قسطن ہے آپ کے اس کے انصاف میں حال ہی میں صحیح اتراشت نے بھارت کی جی ٹی پی کتنی رہنے کی عنوان لگایا ہے تو بھارت کے جی ٹی پی جو ہے یو یر نے یونیٹڈ ڈیسن نے جو ہے چار دو اتنے ایک فورکاشٹ کیا ہے کیوں کیا ہے اتنا بھارت کے ساتھ بھی صبح اپی پروہ رہا ہے جس میں بہت لوگ مارے جا رہے ہیں اور بہت لوگ ابھی بھی سنکرمی تھے جن کی میڈیسن کوئی بھی نیگن پائی ہے یہ میں بات کروں یو ین یون کا مکہلے کہاں ہے آپ کا امریکہ کے انڈیو ایرک میں یون کا مکہلے انٹونیو گوٹراز جی یو یون کے مانی دے سکھیں نیکش قسین ہے ہالی میں لوگ ڈاؤن کو تیس اپریل تک بڑھانے والا بھارت کا پر تھم راج کون بن گیا ہے تو آپ کو سب کی کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ سے نمبر بیز درائیٹ انسر اوڑی سر آج جو ہے حالی میں لوگ ڈاؤن کو تیس اپریل تک بڑھانے کا نیوڑے لیا ہے جیسے آپ سبی کو پتا ہونا چاہیے کہ اوڑی سر ساتھ ساتھ سمپور بھارت میں جو ہے آہ کورونا آرس کے پرکوں کو چلتے ہوئے لوگ ڈاؤن کی جو تیThrیاں وہ بڑھا دی گئی ہے دو سبتہ کی اور لوگ ڈاؤن بڑھا دیا گیا ہے نیش وحسین حالی میں کس رات سرکار نے کوویڈ کیئر ائب کو لانچ کیا ہے تو کووڈ کیئر ایپ جو ہے آبانچل پردیس راج کیا کے سب سے عرب پتی وقت کون ہے تو دنیا کے سب سے عرب پتی وقت ہے آپ کے جے بے جوز جی جو کی امیزون کی کیا ہے مالک ہیں ٹھیک ہے نا دوستو جے بزوزی اور سیکنڈ پوزیسن پہ آپ کے ویلگٹس ہیں اور ساتھوے پوزیسن پہ آپ کے مارک جکربرگ ہیں یدی بھارت کی بات کی جائے تو ٹاپ ٹونٹی کے لیشٹ میں آپ کے مکہ سمبانی جی آ جاتے ہیں مکہ سمبانی جی جو ہے آپ کے ٹاپ ٹونٹی میں جو کی سترہویں اسطحان پہ ہیں یدی میں بھارت کی بات کروں تو سپورس کی جاری سال دو جار بیس کے سوچے بھارت کا سب سے امیر بیکتیوں میں سے کون ہے مکہ سمبانی جی بھارت کے سب سے امیر بیکتی ہیں پہلے اسطحان پہ ٹھیک ہے نا اور یہ بیسوں میں سترہویں اسطحان پہ آتے ہیں مکہ سمبانی جی کی جیو کمپنیاں ریلائن انڈسٹریز ہیں بہت ساری فیکٹریہ ہیں ان کے اور یہ بیسوں کے سترہویں نمبر کے سب سے امیر بیکتی ہیں اور بھارت کے پرپردھم بیکتی ہیں جو سب سے امیر ہے نیکس پویسن ہے ویجڈن نیو ورس دو ہجار بیس کے سرف سے اس کرکیٹر بن سٹوکس جی بن سٹوکس کو جو ہے ویجڈن ویجڈن نے سرفسلش کرکیٹر کا آوارڈ دیا ہے اس سے پہلے لگا تار تین سال سے ویرات کولی جی جو کی ویجڈن ویجڈن لیڈن کرکیٹ آب دا ایئر کے چننے جاتے تھے لیکن اس بار جو ہے ان کا نمبر نہیں ہے بن سٹوکس جو ہے کہ سب سے زیادہ سربادی گرن بنانے والے دوزار بیس کے کرکیٹر ہیں آج کا سوال آپ کا ہے حالی میں دنیا کا سب سے خوصحال دیس کون بنا ہے تو دنیا کا خوصحال دیس کون بنا ہے اس کو آپ کو کمنٹ باکس کے ماندہم سے رائٹ انسر بتانا ہوگا یا دی آپ رائٹ انسر بتا دیتے ہیں تو مجھے بہت خوصی ہوگی یا دن نہیں بتا پاتے ہیں تو میں آپ کو کمنٹ باکس کے ماندہم سے کل بتا دوں گا اور سب سے پہلے انسر یہی بتاؤں گا یا دی آپ کو ویڈیوز اچھا لگ رہا ہے تو میری ویڈیوز کو لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور زیادہ زیادہ ویڈیوز کو سیئر کرنے کی پوری کوسس کیجئے کیونکہ ویڈیوز زیادہ زیادہ سیئر ہوگا تو ہمارا موٹیویسن اور بڑھے گا اور میں آپ کو اچھے اچھے کانٹینٹ پروائیٹ کر آ پاؤں گا جو کہ آپ کے پریشائی دیسکورٹ سے بہت ہی مہات پیروڈ ہوگا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے ویڈیوز کو لائک پیروڈ ہوگا یڈیوز کو سبسکرائب کیونکہ